شہر میں آٹھے اور چینی کی قلت کے حوالے سے تو مہگائی مافیا منمانے قیمتیں وصول کرنے لگا ہے حکومت قیمتوں پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہے مارکٹ میں چینی سو روپے جبکہ آٹھا ساٹھ روپے فی کلو تک فروخت کیا چا رہا ہے جبکہ اٹیلیٹی سٹور سے چینی اور آٹھا غائب ہیں شہریوں کا حکومت سے اٹیلیٹی سٹور پر چینی اور آٹھے کے پراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ ہے دوسری جانب شہر کے نانے حالوں سے ہاتھ ہو گیا بچوں کو پولیو مقصود قسم سے متعلق ویٹ پین نہ ملا جانے کا انتشاف ہوا ہے شہر میں پولیو وائرس ٹائپ ون کے کیسی سامنے آئے میں بچوں کو پولیو وائرس ٹائپ ٹو سے بچاؤ کی ویکسین پلا دی گئی متعلقہ ویکسین نہ دے جانے سے وائرس کا خطرہ مسید پڑھ گیا ہے چیف جسٹریس سائی کورڈ محمد قاسم خان کا منشیات کے ملجم کی درخواست زمانت پر آئی جی شیف جسگیت کی کارکرگی پر اظہار برہمی کہتی ہیں کہ ناکش تبتیش کے باعث ملجمان عدالتوں میں سزا سے بچ جاتے ہیں چیف جسٹریس نے کہا کہ آئی جی اہلیت باری عدالتی حکم وطلقہ محکموں کو بھیجوائے جائے چیف جسٹریس ہائی کورڈ محمد قاسم خان نے منشیات کے مرزم فیاض اور بولی کی درخواست زمانت پر سمات کی عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب شعب دستگیر تی اے جی لیگل جواد دوگر سمیت دیگر پرس افسران پیش ہوئے ٹپٹی پراسیپوٹر جنرل صرف آزم اکھٹانہ نے مرزم کا ریکارڈ پیش کیا چیف جسٹریس کے اس افسار پر لا افسر نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو بتایا ہے کہ مرزم کا سابقہ ریکارڈ عدالت میں پیش نہ کرنے پر انہیں طلب کیا گیا ہے چیف جسٹریس ہائی کورڈ نے ریمارکس دیئے کہ آئی جی پنجاب کو کسی ایک انفرادی مقدمے کے لیے نہیں بلایا چیف جسٹریس نے آئی جی پنجاب سے اس افسار کیا کہ تفتیشی نظام کو چیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کا رکھے ہیں آئی جی نے جواب دیا کہ آر پی او سمیت دیگر افسران کو مراصلہ جاری کر رکھا ہے چیف جسٹریس ہائی کورڈ محمد قاسم خان کے بار بار اس افسار کے باوجود آئی جی پنجاب سلی بکس جواب نہ دے سکے چیف جسٹریس نے کہا کہ پلیس کی ناکست تفتیش کی وجہ سے مرزمان عدالتوں سے زمانتیں کروا لیتے ہیں آئی جی بولے کہ جتنا انسانی طور پر ممکن ہے سسٹم کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں چیف جسٹریس نے جواب پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہ آئی جی کا یہ بیان نوٹ کر لیا جائے چیف جسٹریس نے اس افسار کیا کہ کیا جو قانون میں لکھا ہے اس پر عمد رامد ممکن نہیں عدالتی اس افسار پر آئی جی خاموش ہو گئے چیف جسٹریس نے کہا کہ آئی جی کی اہلیت پر عدالتی حکم تمام محکموں کو بجوائے جائے گا مرزم فیاض نے درخواہ زمانت میں موقف اتحار کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف تھانہ برکی میں تیرہ فروری دوزار بیس کو چرس برامدی کا مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ کا چلان کر کے ٹرائل کوٹ کو بجوائے دیا گیا ہے وہ بے قصور ہے درخواہ زمانت منظور کی جائے ملک محمد اشرف سٹی فورٹی دو وزیراعی پنجاب کے خلاف شراب لائسنس کے اس اہم عظم کو وادم آف کواہ بننے سے روکنے کے لیے وزیراعی کی مبینہ کوششیں جاری ہیں راہیت صدیقی کو انوازشات کی ناکام کوششوں کی کہانی سامنے آ چکی ہے راہیت صدیقی کو ایم ڈی دانے سکول کی آسامنے پر تائیونات کرنے کی کوشش ایم پی ون پیکیج دے کر چھے ماہ کے لیے تائیوناتے کی سمری تیار کی گئی ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ اہم بیوروکریٹ کی دخل اندازی پر سمری پیشونے سے قبل ہی روک لی گئی وزیراعی نے نیب مراسلے کے بعد رات و رات تائیوناتے کی سمری بنوائی ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا لہور شہر پانی پانی ہو گیا وقفے وقفے سے جاری رہنے والی چند گھنٹوں کی باہر سے سڑکے ندیاں اور چوک چراہے تعلاب بن گئے بی بی پاک دامن سے ملاحقہ بازار اور گلیوں میں کئی کے فیٹ پانی چمع ہو گیا شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے شہر میں علیہ صبح ہونے والی موسلا دھار بارش نے ایک بار پھر نشے بھی علاقوں کی مارکٹوں کو پانی میں ڈبو دیا ریلوے روڈ مارکٹ، برانڈر تھ روڈ، رحمان گلیاں مارکٹ اور بادامی باغ مارکٹ پانی میں ڈوبی رہیں کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود نکاسی عیاب نہ ہونے پر تاجروں کا پاراہ آئی ہو گیا تاجر کہتے ہیں دال گران چوک سے ریلوے روڈ مارکٹ بارش اور گٹروں کے بدبودار پانی سے بھری پڑی ہے تافن کے باعث دکانوں میں بیٹنا مشکل ہو چکا ہے واسا نکاسی عیاب بروقت یقینی نہیں بناتا جس کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیس منٹ کی بارش کے بعد بی بی باغ دامن کے بازار اور گلیاں پانی سے بھر گئیں شہری گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے جبکہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کورا کرکٹ بارشی پانی میں تیرنے لگا جس کی وجہ سے تافن پھیل گیا اہلِ علاقہ کہتے ہیں کہ واسا حکام دفتر میں ہونے کے باوجود پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات نہیں کرتے لائرمال، اسلامپورا، گلچن راوی، فیروزپور روڈ، اچھرا، جیل روڈ، شادمان، شاہ جمال، ریس کورس، گھڑی شاہو، دیویس روڈ، گلبرگ اور ملہکہ علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد سڑکیں پانی سے بھر گئی نکاسی آپ کے مسائل کی وجہ سے ٹریفک وارڈنز بھی جوتے اتار کر ڈیوٹی کرتے نظر آئے اولڈ کلپ روڈ بھی پانی سے بھر گئی شادمان میں انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ کی سڑک پر پانی جمع رہا تحری کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی بارش رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے بارش سے قبل واسا دعوے اور وعدے تو کرتا ہے مگر بارش کے بعد دابوں کا پول کھل جاتا ہے محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں جلوسوں کے روٹس پر مرمتی کامشاری ہے سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور پیچ ورک پر بیس کروڑ کے اخراجات کا تکمینہ لگایا گیا ہے بلدیہ لاہور نے جلوسوں اور مجالس کے لیے سٹینڈ بائی جنریٹرز اور لائٹنگ کے لیے پندرہ کروڑ کے لیکٹیکل ورک سٹینڈرز آپن کر دیئے ہیں محکمہ داخلہ نے نو اور دس محرم کو موبائل فون سرویس بند کرنے کے لیے وفاق کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے سی سی پیوز الفکار حمید نے سیکیورٹی انتظامات کے جائزے لینے کے لیے جامعہ المنتظر موڈل ٹاؤن کا دورہ کیا ہے دوسری جانب بزدار سرکار کی ناقص حکمت عملی دس عرب روپے سے زائد کے فنڈز لیپس اور خرچ ہی نہ ہو سکے سبائی محکموں سے مذکور فنڈ لیپس اور خرچ نہ ہونے کا جواب مانگ لیا گیا ہے بزدار سرکار کے دور میں لہاریوں کا ایک اور پروجیکٹ رول کیا ارینہ پروجیکٹ بیس ماہ تاخیر کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا ہے ٹیپا کی ناہلی پروجیکٹ کو معاشی اور انتظامی طور پر لے ڈوبی جبکہ اگست میں دوسری مرتبہ اضافہ ہونے سے منصوبہ دو عرب سے تجاوز کر گیا ہے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ سوئی نادرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں گیس میٹرز کی کلت شدت اختیار کر چکی ہے پانچ کروڑ پیسے زائد کے ڈیمانڈ نوٹسز بھی جمع کروانے کے باوجود پچاس ہزار سارفین دفاتر کے چکر لگانے پر مشبور ہو گئے سوئی نادرن گیس کمپنی کے پاس میٹرز کی شدید کلت پیدا ہو گئی ہے لاہور ریجن میں جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز کے حامل سارفین کی تعداد پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ذرائع نے بتایا کہ میٹرز نہ ہونے کی وجہ سے گریلو سارفین کنیکشن لینے میں ناکام ہو گئے ہیں سارفین کی جانب سے کروڑوں روپے کے ڈیمانڈ نوٹسز جمع ہونے کے باوجود کنیکشن کا حصول ناممکن ہو گیا ہے ذرائع نے مزید بتایا کہ دو سال قبل جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسز پر کمپنی نے کنیکشن لگانے ہیں دوسری جانب کروڑوں کے بعد ریکاوری مہم کے دوران کنیکشن منقطع ہونا بھی مشکلات کا باعث بن گیا ہے کمپنی نے کروڑوں کے دوران تین ماہ تک گریلو سارفین کے کنیکشن منقطع نہیں کیا تھے تاہم لاگ ڈاؤن کے خاتمے کے ساتھ ہی ناندہ ہندگان کی کنیکشن منقطع ہونے لگے ہیں آگے بڑھتے ہیں مساجد اور مزارات میں فلم اور ڈرامے کی اکس بندی پر پابندی آیت کر دی گئی ہے میکمہ حقاف کی جانب سے قبائد و زوابط کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اگر کوئی سین اکس بند ہوا تو متعلقہ مینیجر زونل ایڈمیسٹریٹر ذمہ دار ہو گا کسی دستاویزی فلم کے اجازت شبہ مذہبی امور کی مشاورت سے مشروط کی گئی ہے اور تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت کے دو سال مکمل کر لیے تبدیلی سرکار کے اس دو سالہ دور حکومت سے سرکاری ملازمین تحال مطمئن نہیں ہے ملازمی نے سیول سیکریٹریٹر چالک میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے مظاہرہ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ بڑے مہیوس کون ہے ہم ہلفن کہتے ہیں کہ ہم نے دو دوہ ان کو ووٹ دیئے اور ان کو سپورٹ کی لیکن ان لوگوں نے مہیوس کیا اور جو گریب لوگ تھے ان کو مار دیا مہنگائی کا توفان جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کو اپنے قبضے میں لے چکا ہے مہنگائی تنی بڑھ چکی ہے اللہات اس وقت اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ دو سو فیصد بڑھ چکی ہے اور اسادزہ کی اور باقی ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں بڑھائی گئی تو یہ بڑی زیادتی ہے بلکل کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کسی نے نہیں بلایا مذاکرات کے لیے یہ کیسے بلائیں یہ خود مستفید ہو چکے ہیں ایک سو پچاس فیصد ترہوں میں اضافہ یکمجرائی دوزار انیس نے انیس سے چیف سیکٹری سمیت ان تمام نے لے لیا فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے اول پاکستان ٹیکسٹرائر مل ایسوسییشن کو بہتر گھنٹے میں ریفنڈز کی دائیگی کی یقین دیہانی کروا دی ہے ایٹما ترجمان کے مطابق ایٹما کے وفت نے ممبرانی لینڈ ریوینیو آپریشنس ڈاکٹر محمد شفاق سے ملاقات کی ایٹما نے ایٹما کو بہتر گھنٹوں میں ریفنڈ کی دائیگی کی یقین دیہانی کروای ہے ترجمان کے مطابق میمبر ان لینڈ ریوینیو نے ایٹما وفت سے حراسہ کرنے والے افسران کے خلاف شکایات ترج کروانے کا کہا جبکہ ایٹما وفت نے ایٹما وفت نے ایٹما وفت نے ایٹما وفت نے ایٹما وفت کی جانب سے مریم نواز کو سازش کے تحت بلا کر حملہ کروایا کیا بولٹ پروف گاڑی کا شیشہ پتھر سے نہیں ٹوٹ سکتا وزیراعظم سمیت سو افراد کے خلاف اندراز مقدمہ کی درخواست پر کیپٹن سفدر کے وکیل کے دلائل مکمل سرکاری پروسیکیوٹر نے کہا کہ نیپ دفتر پر حملہ کر کے بچنے کے لیے درخواست دائے کی گئی نیپ نے بلائے تھا تو اکیلے جانا چاہیے تھا عدالت نے پولس کو درخواست گزار کیپٹن ریٹائیڈ سفدر کا بیان کلم بند کرنے کا حکم دے دیا دوسری جانب احتساب عدالت میں پیراغون سٹی کیس کی سمات خواجہ برادران پیش ہوئے حسبتان میں داخل کیسے رمین برد طبیعت ناساز ہونے کی بنافر ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ نہ کرا سکے جج نے ایم اے سرویسیز سے وانہ معافت گواہ کی میڈیکل ریپورٹ طلب کرنی ہے پاکستان کی بدقسمتی سے تباہی و باہی و بردبادی کے سال ہے ہماری جو ایکانومی ہے اس کی نوز ڈائیو ہے معیشت بری طرح تباہ ہوئی ہے جمہوریت نام کی کوئی چیز اس ملک میں موجود نہیں ہے اس حکومت میں جمہوریت دار کرتی جبکہ ال ڈی اے سڈی کیس کی سمات میں آہا چیما پیش ہوئے ریمانڈ میں سات سپٹمبر تک توسی کی گئی ہے دالت کے نائب حکام کو فوری ریفرنس پیش کرنے کا حکم نائب کورٹ میں سابق پرنسپل سیکیٹری فواد حسن فواد کی درخواست پر بھی سمات ہوئی درخواست بریت بحث کے لیے وقلہ کو طلب کیا گیا ہے گورنر پنچاب سے سپیکر قوم اسمبلی حسد کیسر کی ملاقات ہوئی سیاسی صورتحال صوبائی معاملات گوڈ گورننس اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنچاب سے وزیر طلاق پنچاب کی بھی ملاقات ہوئی فیاضل حسن چوہان سے گفتگو میں کہا کہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی افراد تفریح اور ناومیدی پھلانے والوں کو مایوسی ہوگی عمران خان ہی ملک کو مضبوط اور خوشحال بنا سکتے ہیں اور پنچاب کے سیاسی منظر نامے میں تبدیلی کے آثار نظر آ رہی ہیں جنوبی پنچاب سے تعلق رکھنے والے تعلق انصاف مسلم لیقنون کی راہنما اسے ملاقات میں پارٹی قیادت کی صلاحیتوں پر بھرپور اظہار اعتماد کیا گیا اور صوبہ پنچاب میں صحت کے حوالے سے نئے منصوبوں کے لیے حکومت کی آئندہ مالی سال کی منصوبہ بندی پر جائزہ اجلاس وزیر خزانہ حاشم جواب وقت اور وزیر صحت پنچاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں چیئرمن پلاننگ اینڈ ویلمنٹ بورڈ حامد یاکوب شیخ سیکرٹی پی اینڈی بورڈ عمران سکندر بلوچ ممبران پی اینڈی بورڈ میں اعتمتعلق افسران نے شرکت کی اجلاس میں سالانہ ترکیاتی پروگرام دوہزار بیس سے ایک کس میں صحت کے نئے منصوبوں کے بجٹ پر روشنی ڈالی گئی اجلاس کے دوران وزیر خزانہ پنجاب حاشم جواب وقت نے نہ صرف صبح میں جاری صحت کے منصوبوں کی صورتحال پر اتمنان کا اظہار کیا بلکہ نئے منصوبوں کے آغاز کے لیے مال حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کی ہدایت پر پرویس ملک کی قیادت میں لیگی رحماؤں کی دور اکنی چینی وفت سے ملاقات ہوئی چینی وفت نے کرونا کی روک تھام کے لیے امدادی سامان دیا چینی وفت نے عبام کے لیے شہباز شریف کی خدمات کو بھیس رہا مسلم لیگ نون مارڈر ٹاؤن سیکریٹیریٹ میں مسٹر سزاہو فیوشان اور مسٹر لیو زہان پر مشتمل دور اکنی وفت نے صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویس ملک سے ملاقات کرتے ہوئے چائنہ کی جانت سے ساڑھے پانچ زار ماس گلو سمیت دیگر امدادی سامان انہیں دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے ہمیشہ عبام کی بہترین انداز میں خدمت کی ہے صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویس ملک کا کہنا تھا کہ پارک چین دوستی پر ہمیں فقر ہے اور چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویس ملک اور چیئر پرسن شبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شایستہ پرویس ملک کی این اے 133 کے کارکنان سے میٹنگ ہوئی انہوں نے مسائل سنے اور پرویس ملک کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود گرین ٹاؤن جعوید کالونی میں سیورش کے مسائل کو حل کروائیں گے ٹاؤنشپ این اے 133 دفتر میں لیگی کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویس ملک کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوامی مسائل کو ہر کرنے میں سنجیدہ نہیں اور اسی لیے خصوصی اپوزیشن ارکان کے حلکوں میں ترکیاتی کام نہیں ہو رہے انہوں نے گرین ٹاؤن جعوید کالونی کے رہائشوں کے مسائل سنے ترہ ہوئے کہا کہ وہ متعلقہ اداروں کو بارہا اس حوالے سے بھی آگاہ کر چکے ہیں کیونکہ عوام کی خدمت کرنا ہی سیاست کا مقصد ہے اس موقع پر خالد جمیل، مہدی حسن، محمد نئی محمد وقا سمیت دیگر بھی موجود تھے مینجر ایڈمنٹ سڈی فاری ٹو نئی محمد گلانی کی دعوت اے ولیما دعوت اے ولیما کا انعقاد لیک سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں کیا گیا سابق ڈیپٹی میر راو شاہ بودین صدر کنٹورنمنٹ بار شیخ شاہد کے شرکت کی اسائنمنٹ ایڈٹر سڈی فاری ٹو آمیر رزا سینئر ریپورٹر شاہد سپرا نے بھی شرکت کی ریپورٹر سڈی فاری ٹو علی رامیر فان ملک ڈیپٹی سائنمنٹ ایڈٹر نظام الدین نے بھی شرکت کی جبکہ گروپ ایڈٹر ڈیلی سڈی فاری ٹو نویر چودری ڈائریکٹر نیوز قرم کلیم کی بھی شرکت ہوئی ڈائریکٹر نیوز ٹوانڈی فار نیوز میاں تاہیر شاہد جبکہ پیر شفقت گلانی نے بھی شرکت کی سید آصف گلانی ناصر خان راو بابر علی سید شمشات گلانی نے بھی استقریب میں شرکت کی جبکہ سینئر صحافی سہیر وڑائی سینئر ریپورٹر زاہے چودری بھی موجود تھے جی ایم پروگرامنگ علی خان سہی بلوے ریپورٹر عمر اسلم بھی شرک ہوئے ریپورٹر رزوان نقفی سینئر پروڈیوسر زہی کحلو ریپورٹر علی اکبر نے بھی شرکت کی جبکہ انکر پرسن بلال دھوگر علی احسان اوے ثابت ریپورٹر وقاس احمد بھی اس موقع پر موجود تھے عمر مہین فہم گلانی ندیم گلانی ٹکر انچارج فہد مغل بھی شرک تھے جبکہ سینئر انکر پرسن انا یوسف اور سمل حاشمی نے بھی خصوصی شرکت کی اور پنجاب ہاکی اسوسییشن کی ایگزیکٹیف کمیٹی نے سابق اولمپیان نوید عالم پر دس سال کی پابندی لگا دی ہے نوید عالم نے پابندی کو مسرط کر دیا ہے آئین کی خلاورزی متوازی تنظیم بنانے پی ایچے کے نام کے غلط استعمال کرنے کی پاداش میں سابق اولمپیان نوید عالم پر پنجاب ہاکی اسوسییشن نے دس سال کی پابندی آئیت کر دی نوید عالم دس سالہ پابندی کے دوران ہاکی کی کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے پنجاب ہاکی اسوسییشن کے سیکریٹری کنر اڈائر آصف نازکھوکھر کا کہنا تھا کہ نوید عالم مسلسل ہاکی مخالف سرگرمیوں میں ملفظ ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچے کی متوازی تنظیموں کی سرگرمیوں میں ملفظ ہیں اولمپیان نوید عالم کے اوپر ہم نے اپنے اگزیکٹر کمیٹی کی سفارشات پر اور اپنی کانسل پی ایچے کی کانسل کی سفارشات پر دس سال کی پابندی لگائی ہے اور یہ ان کی متوازی جو اپنی باڈیاں بنوانے کے چکر میں اور دوسری جو تنظیمیں اور اسے جو پی ایچے اور پی ایچے اف کو بدنامی کے اوپر آڈیوز اور جو ایویڈنسز ملے اس کے اوپر لگائی گئی سابق اولمپیان نوید عالم نے پابندی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بلائے بغیر پابندی لگائی گئی میں اس کا مقابلہ کروں گا پی ایچے اف آئین کے مطابق سابق اولمپیان نوید عالم کو اپیل کا حق حاصل ہے نوید عالم صدر پی ایچے اف کے پاس اپیل کریں گے جس پر وہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے